سلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد ریاض پاک ویدر این اگری کلچر میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت اگر منڈیوں کی بات کرے پنجاب کی خاص اور پہ تو تقریباً آپ کو پنجاب کی تمام تر جتنی منڈیاں ہیں وہاں پر آپ کو صرف صرف گندم ہے اس کی جو لیندین ہے اس کا جو وار ہے وہی نظر آئے گا ہر طرف گندم ہی گندم ہے کسی بھی بری منڈی کی بات کرے چھوٹی منڈی کی بات کرے پنجاب کے کسی شہر کی بات کرے تو آپ کو ہر طرف جو گندم ہے وہی نظر آئے گی آپ کو پنجاب کے تمام طرف ڈیٹ دیں گے کہ پنجاب کے کن کن علاقوں پر کن کن شہروں پر گندم کیا کیا ریٹ ہے اس وقت بات کرے تو گندم کی جو وافر مقدار ہے وہ منڈیوں میں آنا شروع ہو گئی ہے تقریباً منڈی کے اندر آپ کو جگہ نظر نہیں آ رہی ہوگی اس وقت گندم کو رکھنے کی اس وقت اتنا جو مال ہے وہ نظر آئے رہا ہے لیکن اگر بات کرے آپ کو خریدار کے حوالے سے تو اس وقت جو خریدار ہے وہ بہت کم نظر آیا ہے منڈیوں میں ہمیں جس کی وجہ سے ریٹ میں جونسی ہے وہ منڈی نظر آئی ہے آج کے دن اگر آج کے بات کریں منگل کا روز ہے آج اپریل کا مہینہ ہے تئیس اپریل کا دن ہے تو آج آگ بات کریں اگر آج کے ریٹ کے حوالے سے تو آج جو ریٹ ہے وہ کچھ پچاس سے سو روپے کم ہوئے ہیں تمام تر منڈیوں میں اب آپ کو تفصیلاً آپ کو اغاہ کرتے ہیں کہ کس منڈی میں کتنا ریٹ ہے سب سے پہلے سات کا آباد منڈی کی بات کرتے ہیں یہاں پر تیس سو پچاس روپے سے لے کر پینتی سو روپے تک آج یہ گندو میں وہ سیل ہوئی ہے رحیم یر خان کی بات کرے تو تیس سو سے لے کر چونتی سو ساٹھ روپے تک خانپور کے حوالے سے بات کرے تو تیس سو اسی سے لے کر چونتی سو بیس روپے احمد پور شرفیہ پر بتیس سو سے لے کر تیس سو پچیس روپے حرونا آباد میں بتیس سو پچیسر سے لے کر چونتی سو روپے ساہی وال سے چونتی سو سے لے کر پینتی سو روپے اور میاں چنوں میں بتیس سو سے لے کر تیس سو پچاس روپے حاصل پڑ کی بات کرے تو بتیس سو سے لے کر تیس سو پچاس روپے بہاور نگر کی بات کرے تو تین ہزار سے لے کر چونتی سو پچاس روپے چشتیاں کے حوالے سے بات کریں چونتی سو سے لے کر پینتی سو پچاس روپے تک لیہ کی بات کرے تو چونتی سو پچاس روپے سے لے کر پینٹی سو پچاس روپے تک دیرہ غازی خان کی بات کرے تو تیتی سو پچاس روپے تک چیچہ وطنی کی بات کرے تو چونتی سو سے لے کر پینٹی سو پچاس روپے تک بورے والا منڈی میں آج کا جو گندم کا ریٹ ہے وہ تین ہزار سے لے کر بتی سو پچاس روپے تک رہا ہے توبا ٹیکسین کی بات کرے تو 3300 سے لے کر 3450 سر پہ جگہ جو گندم کا ریٹہ وہ آج رہا ہے پاک پتن کے حوالے سے بات کرے تو 3200 سے لے کر 3450 سر پہ تک ویہاری منڈی کی بات کرے تو 3200 سے لے کر 3450 سر پہ تک راجن پور کی بات کرے تو 3200 سے لے کر 3350 سر پہ تک یہ تمام تر جو پنجاب کے اندر بڑی منڈییں لگتی ہیں جہاں پر علی پر چٹھا کی بات کرے تو وہاں پر بھی تیتی سو سے لے کر چونتی سو پچاس سروے تک جو گندم ہے وہ سیل ہوئی ہے باقی اگر جناس کے حوالے سے بات کرے تو جو مکعی کی مارکٹ ہے اس میں بھی آپ کو مندی نظر آرہی ہے فی الحال اس کے علاوہ جو چاول کی ہے اس کے علاوہ جو سرسوں کی مارکٹ ہے وہ بھی تقریباً کوئی اتنی خاص نہیں ہے آج کے دن تب قریباً تمام جو جناس ہیں ان کی جو فی الحال جو ریٹ ہیں وہ مناسب ہیں لیکن اس وقت فی الحال زیادہ جو آپ کو نظر آئے گی ہر طرف وہ گندم ہی نظر آئے گی گندم کا ہر طرف جو لین دینا وہ ہو رہا ہے اس وقت جو سٹوکیا ہے وہ بڑا سرگرم ہے گندم کو سٹوک کرنے کے حوالے سے اگر بات کرے اس وقت احتجاج کے حوالے سے تو آنے والے دنوں میں آپ کو پنجاب پر ایک احتجاج بھی نظر آئے گا جو کہ کسانوں کی طرف سے ہونے کے لیے جا رہا ہے جس میں ان کے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے جو کہ 29 اپریل دوہزار چوبیس کو ہوگا جس کی اپڈیٹ بھی آپ کو ہم وقت کے ساتھ دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پاک ویدر این ایگلی کلچر کو سبکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ویدر کے حوالے سے اور ایگلی کلچر کے حوالے سے ہر طرح کی اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں